بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگ وادیہ بنا کے ایک پرفضہ مقام جسے ہود کا آجاتا ہے وہاں پہ جا رہے ہیں اور آپ کو آج ہود کی سیر کرائیں گے اور میرے ساتھ آج جوائن کیا ہے اسیب بھائی نے تو اسیب بھائی کچھ بتائیں ہود کے بارے میں جیسا کہ سننے میں آیا کہ ہود ایک ایسا مقام ہے جس پہ نا کھریٹا کا پورا شہر ہے جو بہت اچھے طریقے سے نظر آتا ہے تو پہلا ایکسپینینس ہمارا چلو دیکھتے ہیں چلیں پھر چلتے ہیں ہود کے مقام پر اور آپ کو آج ہود کی سیر کراتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا میرا یہ ولاگ پسند آئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں سوڑے دنیا تے قسمیں ہزارہ بے سانو چنگ تو ہوں لگنا ہے اے ہکر تو ہوں لگنا ہے تیڑے دم نالا میڈیا بہارا بے سانو چنگ تو ہوں لگنا ہے اے ہکر تو ہوں لگنا ہے موسیقی 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 پرکھڑیں تے دین آل پچھانے کوئی ہے امیر تاپنے کانے بھا میں ہوں بڑ پر بگلے تکارا بے سانو چنگ تو ہوں لگنایا ہے ہکا تو ہوں لگنایا ہے دیڑے دمنا لے میڈیا بہارا بے سنو چنگا تو ہوں لگنایا ہے ہکا تو ہوں لگنایا ہے دیڑے دی قیال ہی نے شام سبی رب سڑی ساں خسلے میں دیڑے دی قیال ہی نے شام سبی رب سڑی ساں خسلے میرے جڈہ دیڑے دی میں یاد بے سارا بے سنو چنگا تو ہوں لگنایا ہے ہکا تو ہوں لگنایا ہے دیڑے دمنا لے میڈیا بہارا بے سنو چنگا تو ہوں لگنایا ہے ہکا تو ہوں لگنایا ہے موزر سامین خورٹہ شہر سے تقریبا 35 منٹ کی مسافت کے بعد ہم لوگ ہود کے مقام پر آئیں ہود خورٹہ شہر سے تقریبا 10 کلومیٹر کے فاصلے بے موجود ہے ویسے تو ٹائم اتنا نہیں لگتا لیکن یہ چونکہ سٹیو چڑھائی ہے تو اس وجہ سے اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو ابھی ہود کے ہم ابھی ابھی پہنچیں یہاں پہ بڑی اچھی آواز چل رہی ہے تھنڈی تھنڈ میں شنوز ہو رہی ہے حالانکہ سردی کے موسم آلموس اکتتام ہو چکا ہے لیکن پھر بھی یہاں پہ بڑی پیاری آواز چل رہی ہے چٹے رنگ دے بے کھے سبھوں دے چھٹ پر میرے موسم دیکھنے والو یہ خود وادی اتنا کا شاید وہ واحد مقام ہے جہاں سے آپ پورے وادی اتنا کا دیر کی وقت میں نظارہ کر سکتے ہیں یہاں پہ سامنے دیکھیں تو آپ کو یہ تحصیل خوریٹا کا ایریا نظر آ جاتا ہے اور وہاں سے اگر تھوڑا سا آگے موو کریں تو کوٹلی کا ایریا شروع ہو جاتا ہے اور خوریٹا اور کوٹلی کے درمیان جو ڈنہ سمروڑ وغیرہ کے علاقے ہیں وہ بھی یہاں سے آپ بغیر کسی رکاوٹ کے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ دوسری سائٹ پہ ویو کریں تو مجھے یہ کہتے ہوئے میرے مجھے تکلیف بھی ہو رہی ہے کہ یہ جو ایریا اس سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مقبوضہ وادی ہمارے جو بہن بائی بارتی مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہیں یہ ان لوگوں کا ایریا ہے اور یہاں سے ہم لوگ صرف اپنے بارتی مقبوضہ کشمیر کے بہن بائیوں کے گھروں کو دیکھ سکتے ہیں اور وہ جذبات محسوس کر سکتے ہیں جو ان کے دلوں میں ہیں اور جو ہمارے دلوں میں ہیں سوائے اس کے نہ تو ہم ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں فیس ٹو فیس نہ ہم ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں حالانکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے مگر جو فیس ٹو فیس بات کرنے میں جو آپ کے ایموشنز اس میں شامل ہوتے ہیں وہ نہیں سوشل میڈیا میں ہو سکتے ہیں اور یہ مجھے کہتے ہوئے کافی میں درد محسوس کر رہا ہوں اور میں اس ویڈیو کے توسط سے امن عالم کے رکھوالوں کو یہ میسج بھی دینا چاہتا ہوں کہ آؤ کشمیر کی خوبصورت سرزمین پہ جو بارت ظلم ڈھار ہے ان پہ اپنی توجہ مرکوز کریں بسے کشمیر سونا بسے کشمیر سونا کشمیر چچل وسیئے نیڑے نیڑے بیکے نی گلان دلانیاں پہ دسیئے بسے کشمیر سونا بسے کشمیر سونا اوہ کشمیر دے سونے رستے بے اسا پردے سیاں ساڑے یار کشمیر وسدے اوہ اسا پردے سیاں ساڑے یار کشمیر وسدے اکھیاں چھومایا بیکے اتھروں ڈولاں کدے نل میں ہون دکھڑے پولاں اوہ گجر خان تو چاپی تھی مڑے مڑے یاد آن دے جنا زندگی تباہ کی تھی اوہ مڑے مڑے یاد آن دے جنا زندگی تباہ کی تھی بسے کشمیر سونا بسے کشمیر سونا اوہ کھلے بٹر کمیز آن دے حال پہ پوچھو آکے کدی ڈول مریض آن دے اوہ حال پہ پوچھو آکے کدی ڈول مریض آن دے ساڈے تے بھوئے یک کے بگ دی نیرنی مانگا تو ماں ماں ہو بے سجنہ دی تو موزر سامین آج کا ہمارا ولاگ آلموس اینڈ ہونے والے اور آخر میں میں اسیب بھائی سے بولوں گا کہ کچھ اختتامی سنٹینسز بول دیں جن سے ہمارے ولاگ کو مزید چار چاند لاگ جائیں جی اسیب بھائی ناظرین اگرام جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سرزمین کشمیر ہے جو وہ پاڑی سلسلوں پر مبنی ایک ایسی باتی ہے جسے آپ جنت کی تصویر کہہ سکتے ہیں بود کا پاڑی سلسلہ بھی اسی طرح کے پاڑی سلسلوں میں سے ایک پاڑی سلسلہ ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دو ہمارے جو سیاسی الکاجات ہیں اس کے درمیان ایک مین اٹریس پوائنٹ کا کام بھی کرتا ہے ادھر اس سائٹ پہ ہے جو وہ ہمارا الکاج لوئی لگتا ہے ادھر ہمارا کھو جٹا ہے درمیان میں موجود یہ وادی کا وہ مقام ہے جہاں سے دونوں اطراف کے جو اچھے ویو ہیں وہ نظر آتے ہیں یہاں پہ لوگ کافی زیادہ تعداد میں آتے بھی ہیں یہاں پہ گمرے پھرنے آتے ہیں لیکن یہاں پہ کسی قسم کا سہر و تفریقہ کوئی مقام موجود نہیں ہے نہ ہی کسی قسم کے کھانے کی کوئی چیز یہاں پہ موجود ہے میں حکومت وقت سے اپیل کرنا جاتا ہوں اس طرح کے جو ہمارے پاڑی سلسلے ہیں ہمارے سیاحت کے مقام ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ کیا جائے تاکہ لوگوں کا انٹریسٹ مزید بڑھیں اسی کے ساتھ میں آپ آج کا اپنا یہ ویلاغ ختم کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور میں کوشش کروں گا کہ اسی طرح مزید ازاد کشمیر کے خوبصورت خوبصورت جو مقاماتیں وادیاں ہیں ان کی آپ کو سیر کراتا رہوں گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ فی امان اللہ موسیقی